السلام علیکم میں ہوں ازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ازمی اس کیچن 92 کیسے آپ سب لوگ یقین ہم خیر آتنے سے ہوں گے اور بھرپور گرمی انجوائی کر رہے ہوں گے چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم مل کر ہمارے کیچن میں کیا بنانے لگے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جو لیفٹ سائٹ پہ سبسکرائب کو آپشن آ رہا ہے اس کے ذریعے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ڈش ہے بکرے کے پائے جیسے عرفیں آمے چھوٹے پائی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بڑی سپیشل ڈش ہے سردی کے موسم میں بہت زیادہ اور گرمیوں کے موسم میں کبھی کبار بھی وقتن پا وقتن یعنی اور سپیشل اوکیشنز پر بھی خاص طور پر اس ڈش کو بنایا جاتا ہے اور بہت شوق سے اور بہت پسند سے کھایا جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے سپیشل ہڈیوں کے لیے یہ میں نے چار بکرے کے پائے لیا ہے اور ان کو میں نے ایک درمیان اپیاس اس کے چارٹوکڑے کر کے چھ ساتھ لیسن کے جوے ان کو چھل کے سمیل بیچ میں سے ہاف کر کے اور ایک چھوٹا درک کا پیس کچل کے اور وہ ڈال کے تو میں نے اس کو ابال لیا ہے اور ابال لیا کیلئے بکرے کے پائے کے لیے ہارلی ڈھائی سے تین گھنٹوں کا ٹائم کافی ہوتا ہے اور اس میں یہ تیار ہو جاتے ہیں گھل کے اور میں نے ان کو اتنا ہی ٹائم دیا ہے نمک اس میں میں نے نہیں ڈالا اور جب یہ تیار ہو گیا تو پھر میں نے اس کو چھان کے اور پائے الگ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل گلے ہوئے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اب باقی مسارہ بھون کے جب ہم اس کو دم لگائیں گے تو یہ ہو جائیں گے یہ یخنی ہے اس کی جو میں نے چھان کے اس میں رکھی ہوئی ہے اور جب ہم پائے بھون لیں گے مسالے میں تو اس کے بعد ہم اس یفنی کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو چھلنی سے چھاننا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم دونوں کو ملا کے پائے اور یفنی پھر ہنکٹھا پکائیں گے پائے کے لیے پکانے کے لیے مسالوں کا تناسب بہت ضروری ہے کیونکہ اگر مسالے صحیح تناسب کے ساتھ آپ رکھیں گے تو ان کا ذائقہ بہت اچھی طرح اُبھر کر آئے گا اور یہ بھی بھی ذہن میں رکھئے گا میں دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ نمک اس میں آپ نے بالکل نہیں ڈالنا ایک درمیانہ بڑا والے پیاس درمیانے سے تھوڑا سا بڑا پیاس بارک کٹ لیں بھوننے کے لیے اور آئل ڈیفینیٹلی ڈلتا ہے لیکن آئل کم ڈلے گا پائے ویسے تو ہمیشہ گھی میں ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن آج کل ٹرینڈ ہے آئل یوز کرنے کا تو اس سے تھوڑا سا آئل بھی ڈال لیں لیکن میں اس میں دیسی گھی بھی یوز کروں گے اور اس میں چکنائی فود بھی ہوتی ہے یہ دیسی گھی ہے جو میں اس میں یوز کروں گے میں نے پیاس اسی میں پھرائی کر رہی ہے اب باقیہ انگریڈینٹس نمک ہس بے ذائقہ لیکن ابھی نہیں بعد میں اور چار پائے ہیں اس لیے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ میرچ ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے ہلدی ہے یہ یہ ایک ٹی سپون ہے آپ اس سے تھوڑی سی کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ سفیہ زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اس سے بھی کم کیا جا سکتا ہے کوئی ہرش نہیں ہوگا اور ہلکا سا بھون کے اس کو گرینٹ کر لیتے ہیں سفیہ زیرہ یعنی اور یہ لحسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اور یہ ایک ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہے اور بلکہ ان سب سے یہی مسالہ ہمارا بہترین تیار ہوگا تو اب ان سب مسالوں کو ڈال کر ہم اپنی ہانڈی کو شروع کریں گے اور آپ اس اگوار سے دیکھئے گا ان مسالوں کا بھوننا ہی اصل میں کام ہے ہانڈی کرمتی میں نے اس میں گھیڑ ڈالا اور اوائل ڈالا تھوڑا سا گھیڈ ڈالا پیاس بھوننی ہے پیاس بھوننا یہاں پر بڑا آرٹ ہے کیونکہ نہ اپنے اس کو سوتھے کرنا ہے اور نہ ہی اپنے اس کو لائٹ رکھنا ہے پیاس کو آپ نے براؤن کرنا ہے اور براؤن کر کے ہی اس کا مسالہ بہترین بنے گا براؤن ہو جائے تو اس میں سارے مسالے ڈالنا شروع کر دیجئے جیسے کہ میں ڈال رہی ہی اور یہ سارے مسالے ڈال کر آپ اس کو مسالے کو اچھی طرح براؤن کر لیں اور اتنا اس کو آپ نے بھوننا ہے کہ وہ جو براؤن پیاس ہے بالکل میلٹ ہو کے مسالے میں مکس ہو جائے اور جب شوربہ آپ اس کا لگائیں یخنی ڈال کے تو اوبر کر اوپر نہ آئے اوبری لگتی ہے اور کھانے میں بھی نہیں اچھی ہوتی تو یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے پیاس اچھی طرح ملٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں پائے ڈال کر پھونوں گے یہ پائے ڈال دی ہے اور اب اس کو میں چھ سات منٹ پائے کے ساتھ پھونوں گی پائے جو ہیں ان کو توڑوں گے نہیں توڑنا نہیں ہے بلکل چورچور ہو جائیں گے یہ گلے ہوئے ہیں ابھی کچھ بھونائی میں اور گل جائیں گے کچھ جب ہم اس کو یقنی ڈال کے شربہ لگائیں گے تب دم دیں گے تب بھی یہ بھون جائیں گے تو ہم اس کو زیادہ توڑنا نہیں ہے چونکہ مسالوں کے بغیر ہم نے پائے گلائے تھے تو مسالوں کا فلیور تو اس میں نہیں ہے اب اس کو ہم تھوڑ دیر اس میں رکھیں گے تاکہ اچھی طرح مسالوں کا فلیور ہڈیوں کے اندر گوشت کے اندر سب کے اندر جذب ہو جائیں اور بہترین ٹیسٹ بنے اس کا یہ دیکھیں کتنے اچھے بھون رہے ہیں آپ کو تو فیل نہیں ہوں گی لیکن بہترین خوش بھونس میں سے آ رہے ہیں سارے مسالوں کی اور اس کی بھونائی کرنے کے بعد بس اتنا کام رہ جائے گا کہ پھر ہم نے اس میں یخنی شامل کرنی ہے اور یخنی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو سات آٹھ منٹ پھر اس کو دم دینا ہے بنائی ہوگی اب ہم یخنی شامل کر رہے ہیں یخنی شامل کرنے کے بعد تھوڑا سم نے چلایا اب میں اس میں نمک شامل کروں گے کیونکہ اب مجھے اس کی کوانٹیٹی سہی پتا چل گئے سالن کی تو اب میں اس کمدابی اس میں نمک شامل کروں گے نمک مناسب رکھیں نہ کم نہ زیادہ تک کہ کچھا نمک آپ اس سالن میں ڈال کے نہ کھانا پڑے لیکن کم ہو تو بہتر ہے دیکھیں بوائل ہو رہا ہے سارا مسالہ بھی اور پائے بھی اور اب یہ سات آٹھ منٹ اس کو رکھا جائے گا دھیمی آج پہ تو جو بھی کسر مزید ہے وہ سارے پوری ہو جائے گی فلیور سارے مکس ہو جائیں گے اور اتنی اچھیو کچھ مکلتی ہے جب بھی میں سے کھولتی ہوں اور اس کے بعد یہ تیار ہے اب میں اس کو پائے تیار ہے گارنشنگ کر لوں گی اس میں ہری میرچ ہر دھنیا پدینہ براؤن پیاز بلکل نہیں ڈالی جاتی ہے یہ سب نہاری کے انگریڈینٹس ہیں گارنشنگ کے لیے اس میں صرف کٹی ہوئے درک چھڑکیں گے اور پسا ہوا گرم مسالہ اس سے اس کی گارنشنگ ہوگی پائے ہمارے تیار ہیں خود بھی کھائیے گھر والوں کو کھلائیے رشتہ داروں کو کھلائیے دوستوں کو کھلائیے دعوت میں اور خوش رکھیں خوش رہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ